وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی سرپرستی کے اندر جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ وقت کا پیہ بدلے گا اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے وہ آدم واپس نہیں جانے دیں گے ہر چیز کی ایک لیمٹ اور ایک خد ہوتی ہے جناب والا لوگ عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بولے وہ لوگوں میں سریعت کر بیٹھا ہے کل آپ نے حوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر شباہ شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے روبہ اروبہ بچی ہے سر ہوسٹل کے اندر وہ پڑھنے آئی تو سترہ سولہ سال کی بچی کی عمر ہے صاحب پی اے میلین اس کو پر الزام کیا لگایا کہ اکیلی بچی سدرہ سال کی سوشل میڈیا اکٹیویس گیارہ لاکھ اکاؤنٹ جو وہ خود ہینڈل کرتی ہے صاحب کوئی الزام تو صحیح لگائے جب آپ مہوں بہنوں بیٹیوں کو اپ ڈاکٹ کرتے ہیں صاحب اسیے تو میرے لیڈر نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھی بھی نہیں یہ اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے گیارہ لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کو پر الزام لگا کے اس کو اپ ڈاکٹ کیا گیا اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے جس طریقے سے فارم فوٹی سیون کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزر سیٹس وامن کی اور میناریٹی کے سیٹ ان کو لے لیں جنابی سپیکر سیونٹی ایٹ سیٹیں تھی ہماری سیونٹی ایٹ سیٹ میں سکسٹی سیونٹ سیٹیں ہیں وامن کی اور اس میں ہیں الیونٹ سیٹس میناریٹی کی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے لیے ہم نے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بجوائی تھی قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامینیشن پیپر ہم نے فائل کیے وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ فارم ترٹی تری آیا فارم ترٹی تری میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کنڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کنڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا نامینیشن پیپر فائل کر لیے ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کے بعد ایک سازش کتہ پاکستان تحریک انصاب سے نشان لیا گیا اور سارے کنڈیڈیٹ کو ازاد نشانات لات کیے گئے اس کے باوجود کہ ہروانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب ٹو ترڈ میجاریٹی جیت کے ساتھ جیت چکی ہے وہ جو فیکٹس ان فگر ہم نے آج تک دیئے ہیں ان میں سے کسی ایک منے نے کسی ایک منے نے اس کی تردید نہیں کی ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا انکلوڈنگ نواز شریف کہ یہ سیٹ آپ اس فام فوٹی پائپ کے مطابق ہار چکے ہیں ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فام فوٹی پائپ ہے میں جیت چکا ہوں یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے جو ریزرف سیٹیں ہماری آئیں جناب سپیکر رول اپلا یہی ہے سپرامی سیپ اپ پارلیمنٹ یہی ہے جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصویح کا ایک طریقہ کار ہے سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے پھر ہائی کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ آئے سپریم کورٹ کے تین جج صاحبان نے ان کا نوٹیپیکشن سسپنڈ کیا تیارہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے گیارہ جج صاحبان نے اپنے رائی دی انہوں نے یونانمس لیے ہورڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی ہے اور رہے سپریم کورٹ نے یہ بھی ہورڈ کیا کہ ہم ہی انٹائٹل تھے ان سارے سیٹوں کے اور تصویح کا طریقہ کار یہی ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیچوشن کی انٹرپیٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا دارے اختیار ہے اگر سپریم کورٹ نے آئین کا انٹرپیٹیشن کر لیا وہ فائنل ورڈ ہے یہ پارلیمان اس انٹرپیٹیشن کو سٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی قانون سازی آپ کر سکتے اس میں جنابی سپیکر ایک نیا قانون سازی کر کے ان لیگل ان کنسٹیچوشنل جو ہم فلور پر اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سٹ اسائیڈ کرے گی آپ نے ہم سے نشان لیا سوچتے ہوئے کہ لوگ بھول جائیں گے لوگ عمران احمد خان نیازی کا نظریہ نہیں بولے وہ لوگوں میں سریعت کر بیٹھا ہے کل آپ نے حوام کی جمع غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ اگر چاہیے تو ان کو چاہیے بہتر شباہ شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے سار ان سے کہیں ذرا بیٹھیں تو سئی سار ان سے کہیں بیٹھیں تو سئی جناب سپیکر وہ پارٹی جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ دس ملین ڈالر اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے آج بی بی شہید کی پارٹی اسی ڈاکیٹر کو ڈپینڈ کر رہی ہے آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھی ہے یہ بھٹو کے نظریہ کی بات کرتے ہیں بی بی شہید کے نظریہ کی بات کرتے ہیں وہ نظریہ جنابے ڈیپٹی سپیکر دفعہ نو چکا جب بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کے ساتھ آپ ٹیٹھیں گے اور جنابے ڈیپٹی سپیکر جی سمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے وہ فلیڈ لے کے نہیں بیٹھا ہوا اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے وہ دو مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں وہ آج بھی جیل کے اندر تس بارے باراں کے سل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کاش جنابے ڈیپٹی سپیکر کاش ہم اپنے لیڈروں کی مدحس ہرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں جنابے ڈیپٹی سپیکر آج جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے دو سیکنڈز کے اندر قانون کا کھلوار کیا گیا اسی سپریم کورٹ نے قرآن کے اندر تحریف کی ہم ابھی تک خاموش ہیں آج لاؤ انڈ جسٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جنابے والا وہ میٹنگ غیر موئی ہے نا مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہم پچھلی میٹنگ کا حصہ تھے ان کیفرا سیشن تھا میں اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی بریفنگ کو باہر لیک نہ کروں لیکن جنابے ڈپٹی سپیکر کوئی قاضی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا ہمیں کسی قاضی کا باہر نہیں ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں آپ ختم نمووت کے قانون کے اندر تحریف کریں آپ ابھی میری بیان اسرائیل کی بات کر رہی تھی آپ کو پتا مرضیوں کا سب سے بڑا سینٹر کامپ ہے جنابے ڈپٹی سپیکر اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے پاکستان سے سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے اسے ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر تیرہ شکیں ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تحریف کرنے کی اجازت دی ہے سر ہم اگر رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی سیملی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں وگر نہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ اشارہیں پرجیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ کوئی قاضی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی صاحب قابل احترام ہے کنٹیمٹ آف کورٹ ہے سر سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ بعد کے اندر ہے اور انسلامی ہسٹری کے اندر جیورسپرٹنس کے اندر کنٹیمٹ آف کورٹ کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دے ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دے ہے کہ اس نے قرآن کی اندر تحریف کی ہے اور اس کے اوپر یہ ہمارے ایوان کے ملان عبدالغفور حیدری صاحب اتنے سینئر میمبر ہیں یہ یہاں پر موجود ہیں علی محمد صاحب میرے بھائی موجود ہیں سر کو بتائے گا کہ وہ لانڈ جسٹس کی پبلک ہے اس کی میٹنگ کب ہوگی اگر حفظیر قانون صاحب اس کا آج ہی اعلان نہیں کرتے سر تو سر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں موجودہ حکومت شامل ہے لاس ٹائم بھی ختم نبوت کے سیشو پر یہ آواز بلند ہوئی تھی سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آلے رسولہ ٹائم دیں گے میں ایک بات ارز کروں سر یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آکے جمہوریت کے چیمپئین فلان کے چیمپئین فلان کے چیمپئین بیان کرتے ہیں میں وہ سر جملہ ایسا ہے کہ میں کسی کی کریکٹر سہسینیشن پر نہیں جاتا دل تو بڑا کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں سر جس عوامی شدمت کی جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے آٹھ فروری کو دفن کر دی تھی آٹھ فروری کو صرف عمران خان کا نام گونج رہا تھا سر قوم صرف عمران خان کے آپ گزشتہ روز دیکھئے سوابی کے اندر جو جلسہ عام ہوا اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کلومیٹرز کے اندر عوام کھڑی وہ یہ چاہتی تھی وہ یہ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی رہے گی کہ ایکسپائیڈ لیڈرشپ سے اس قوم کی جان چھڑوائی جائے اور جو قوم کا حقیقی ترجمان ہے وہ یہاں پر رایا جائے اور جنابے والا یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے ہم تو اگر اس سائیڈ پہ اس بینچ سے ہمارے کسی بھی معزز رکن کی گھر کی چادر چاردواری کی تقدیس کی پامالی ہوگی سر سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا لیکن سر یہاں پر ایک ہمارا اس ہاؤس کا ام اینے ہے جس کی نوے سال کی مات دعائی دے رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بازیاب کروا دو اس کے اوپر اس سائیڈ سے ہی سہبان سے ایک آواز بلند نہیں ہوئی جنابے والا گھروں میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا گیا لوو میرا پائی شہر یار افریدی بیٹھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہوا کیا اب ہم نے ماں بہنوں کے اندر بھی تفریق کر دی ہے کہ تمہاری ماں بین مقدم ہے میری ماں بین مقدم نہیں ہے وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدماش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے پنجاب کی وزیراعلا کی سرپرستی کے اندر جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ وقت کا پیہ بدلے گا اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا وہ ہم ہاتھ کٹ کے پھینکیں گے وہ آدم واپس نہیں جانے دیں گے ہر چیز کی ایک لیمٹ اور ایک خد ہوتی ہے جنابے والا سر اس پورے ایوان کو ربر سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مفاد کے نام پہ اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونڈ کے نام پہ اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو تمام قانون کو اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئیس کہہ دیتے ہیں ایک آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں اور سر ایوان والے مو تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقی کے کوئی بات کریں اپنی فیمیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کی بارے میں کوئی بات کریں سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی سپیکر یہاں پہ بیٹھے میں ہوں سر جب وہ تھک جائیں تو یہاں ڈپٹے سپیکر آ بیٹھ جائیں اور سر جب وہ بھی تھک جائیں تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں پینل آف چیر ہے تمام پلٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیر ہو جاتے ہیں سر مجھے نہیں سمجھ جاتے کہ آدھے آدھے گھنٹے میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمارے مو کیوں بند کر جاتے ہیں ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی ہیں سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر صحیح فارم سنتالیس والوں کی اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے یا اس کا نام بھی لے دی کہ ان کی جورت نہیں تھی ان کی ٹانگیں کام پر رہی تھی سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے ایوان میں تمام پلٹیکل پارٹیس کو بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اور میں اسے روزن بھی بتانا چاہتی تھی کہ دو ٹوک موقع ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے مظلوم کا ساتھ دینا ہے لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے وہاں پہ سر یہاں پہ فارم سنتالیس والے آکے ایوان میں ہم آپ کے لئے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے سر ان تالیس ہزار فلسطینوں کی شہادت ہو گئی خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں بچے اس کے اندر شہید ہو گئے پوئٹ شاعر ایڈوکیشنٹ سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا ساڑھے دس ہزار سر لوگ میسنگ ہیں یہاں پہ سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لئے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لئے تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم سن تالیس فالہ وزیراعظم سے کہ سر ساڑھے دس ہزار لوگ جو پاکستان تیرک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورکن کو ان ریکرڈ یہاں پہ اٹھایا گیا ساڑھے دس ہزار ہمارے کارکنان کو خواتین کو ابھی تک سر کو ان کو پر گسیٹا جاتا ہے ہماری لیڈر کو ابھی تک کہ عمران خان کو جیل کے اندر پہ گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے بشہ بی بی ابھی تک سر وہ زمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے آلیا حمزہ کو دیکھ لیں سر وہ زمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی میں ان کو اٹھانے کے لئے ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں کینسر سروائیور ہے سر ابھی تک وہ بیٹی ہوئے کوئی ایک ساتھ سے کوئی چیز ان کو پر ثابت نہیں ملتی لیکن سر وہ اس لوگوں کا قتل تو ان کے اس کے اوپر ہمارے چوبس کارکنان شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس پی ڈی ایم کے پی ایم این کے حکومت نے جو یہاں پہ لگا کے رکھاوا ہے سر یہاں پہ اس کو پر بات نہیں ہوتی ہے ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کا ثوابی جلسہ تاریخی جلسہ بن گیا ناظرین ایسا جلسہ جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکز نے بغیر کپدان کے بغیر امران ہان کے اتنے لوگ نکل آئے ناظرین جلسہ گاہ فل بھر چکا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے جو باقی لوگ تھے تقریباً ستر فیصد عوام جو تھی وہ جلسہ گاہ پہنچ ہی نہیں سکی ناظرین اتنی بڑی تعداد میں لوگ امران ہان کی کال پر باہر نکلے کہ جلسہ کیونکہ نیٹ بھی وہاں پر نہیں تھا اور دوسری طرف جو جلسہ گاہ کی طرف پہنچنے والے راستے تھے تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر تک لوگوں کا حجوم تھا گاڑیاں تھی اتنا رشت تھا کہ لوگوں کو پیدل جلسہ گاہ پہنچنے میں بھی دشواری آ رہی تھی ناظرین یہ کوئی سروے بھی کرے تو اس میں سامنے آ جائے گا کہ بہت ساری ایسی عوام تھی جو جلسہ گاہ تک پہنچ ہی نہیں سکی ناظرین میڈیا کفریج بند کی گئی کسی ٹی وی چینل نے پاکستان تریکین صاحب کا یہ جلسہ نہیں دکھایا اور ناظرین نیا پاکستان کے انکر حسنین رفیق صاحب جو ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرتے ہیں انہوں نے جلسے کی کفریج کی اس کا نتیجہ ان کو یہ ملا کہ ان کے گھر پر ریٹ کی جاتی ہے اور ان کے گھر کے فیملی میمبرز کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کی بینوں کے موبائل فون چین لیے جاتے ہیں آخر حسنین رفیق صاحب کا قصور کیا ہے انہوں نے کفریج کی جو اصل حقائق تھے جو گراؤنڈ پہ جو ریالٹی تھی وہ انہوں نے عوام کو دکھائی ناظرین اکرام جو حسنین رفیق صاحب کے گھر پر ریٹ ہوئی اس کی میں برپور مضمت کرتا ہوں یہ ہتھکنڈے بند ہونے چاہیے ریٹ کے بعد بھی حسنین رفیق صاحب نے جلسے کے وہ مناظر دکھائے جو دیکھنے کے قابل تھے ناظرین حسنین رفیق صاحب کا کہنا ہے کہ میں باز نہیں آؤں گا اور جو حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچاؤں گا ناظرین یہ ان کا کام ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ